فائبر گلاس پوٹی کا استعمال کافی چیزوں میں کیا جاتا ہے اور یہ میرے پاس پڑھا ہے پاودر تو یہ پاودر پوٹی بنانے کے کام آتا ہے لہٰذا جو دوست اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ مقابل ویڈیو دیکھیں تو آپ کو تفصیل ملے گی پاودر کی بھی اور جیل کوٹ کی بھی میں ہماری محمد فروہ کے حضر پر آپ دیکھ رہے ہیں فور ان بون بزر سار تو آج ہمارا موضوع ہے جس کی میرا خواہد ہے شاید آپ کو بھی ضرورت ہوئی کہ فائبر گلاس کی پوٹین یعنی پوٹی کیسے بنتی ہے اور کس کام آتی ہے اور کن کی ان چیزوں سے بنتی ہے تو میں آج ایک کام کرنے لگا تھا تو مجھے یاد آگیا کہ کام آگیا میں نے اپنے چینل پر یہ پوٹی بنانا یعنی فائبر گلاس کی پوٹین بنانا آج اپنے ہی سکھایا تو لہذا آپ نے پوری ویلیو دیکھنی ہے کہ کس کس چیز کی بنتی ہے اور کیسے کہتے بنانا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے تو سمجھیں گے اور بعد میں بنانے کا حال آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کن کی چیزوں سے تیار ہوتی ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پوٹی بنانا تو پوٹی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے جیل کوٹ جیل کوٹ بنانے کا اگر آپ کو طریقہ نہیں پتا تو آپ میرے چینل پر جائیں اور ویڈیو دیکھیں تو پوٹی بنتی ہے جیل کوٹ میں تو مجھے یہ چاکلیٹ کلر چاہیے تھا تو میرے پاس جیل کوٹ پڑی تھی تو میں اس میں پوٹی تیار کروں گا تو آپ نے دیکھنا ہے یہ کیسے تیار ہوتی ہے تو اس پورڈر کی میں تفصیل بعد میں جاری کروں گا آخر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ کس چیز کا بنت ہے اور کیوں یہ ضروری ہے تو اس کو آستہ آستہ مکس کرتے جانا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنے پہلے جو مکس ہو جائے گا پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر آگے ڈالنے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کی ٹھکنس کتنی چاہیے تو اس لئے یہ پورڈر تھوڑا تھوڑا جانا ہے اس پورڈر کی تفصیل انشاءاللہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آجا اگر آپ کو یہ پورڈر نہ ملے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو پورڈر آپ نے تھوڑا تھوڑا جانا ہے ساتھ ساتھ تو جو میں تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہوں تو اس کا محصد بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیوں نہیں یہ پورڈر تھوڑا تھوڑا مکس کر رہا تو پوٹی کافی سارے کاموں میں آتی ہے کہ فرض کر لیں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے فائبر گلاس کی تو اس کو فیلنگ کرنی ہے تو یہ پوٹین بنتی ہے پوٹی بھی کہتے ہیں اسے فائبر گلاس اور پوٹین بھی کہتے ہیں اس کو تیار کرنے کا بہت ہی آسان طریق ہے مگر کتنا اسے آپ نے ٹھکنس میں رکھنا یعنی کہ اس کی مٹائی کتنی ہوتی ہے یہ وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو تھوڑا تھوڑا اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ زیادہ گالہ ہو جائے وہ پھر کام بھی نہ آئے یہ بہت ہی ملائن سا پوٹر ہے اور اس میں چکناہٹ بھی ہے یعنی کپ چپا بھی اس پوڑر میں ہوتا ہے اگر آپ پانی میں بھی حال کریں گے تو اس میں چپا ہٹ ہوگی یہ پوٹی ہماری تیار ہوگی تو اس کی تیاری کا جو سورتیار وہ کیا سمجھنے آپ نے کہ یہ اس طرح یہ گاڑی ہونی چاہیے کیونکہ اس پوٹی یہاں گاڑا ہونا بہت دوری ہے اگر گاڑی ہوگی تو پھر یہ کام کرے گی تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میٹیریل کونٹس ہے یہ اب استعمال کے قابل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا گاڑا پانے اس کا یہ جو پوڑر ہم نے میس کی ہے جیل کوٹ میں تو یہ پوٹی جیل کوٹ میں ہی بنتی ہے اگر آپ کا وہ کسی بھی کا طرح کا کلر نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے تو پھر آپ کلر کوئی بھی نہ ڈالیں بغیر کلر کے بھی آپ جیل کوٹ رکھ سکتے ہیں تو آئیے میں بتاتا ہوں اس سے کیمیکل کو کہتے کیا اور یہ بنتا کس چیز کا ہے اس کا فیلر دیکھیں اسے مارکیٹ میں کہتے ہیں کیلشیم پورڈر یہ کیلشیم پورڈر بس نام رکھا ہے یہ کیلشیم کے نہیں بنتا تو اس کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ کیلشیم پورڈر نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ بنتا کس چیز کا یہ بھی معکل بتانے لیں بزار میں جو ایکسپائر معاش کی راہ جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں جو کھانے کے قابل نہیں رہتی ہیں تو اس کو یہ اتنا کا بریقی سے پیسا جاتا ہے کہ بالخل یہ پورڈر کی طرح ملائے تو آپ کو ذہن میں رکھنا یہی ہے یہ معاش کی دار آج سے پہلے جو دور تھے تو اس وقت جب بلڈنگیں بناتے تھے تو یہ سیمنٹ کے ساتھ یہ استعمال کی جاتی تھی اس میں چپ پاہر بہت زیادہ ہوتی ہے تو میرا خلاف کو میری ویڈیو بھی سمجھ آگی ہوگی تو آپ اس طرح پوٹین بنا سکتے ہیں یعنی کہ کفائر پلاس کی کی ٹوٹ گئے تو اس کو فیل کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو تر اللہ حافظ